مسئلہ احمد کی عدیت سے تین لوگ قیامت کے دن اپنی ایک حجت اللہ کے دربار میں پیش کریں ایک وہ شخص جو فترہ ترسول کے دور میں پیدا ہو کر فوت ہوئی ایسا دور جس میں نبی کی بیسط نہیں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کے رفعہ علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کی بیسط تک غیر باً چھے سا سال کا دور کی فترہ کا دور اس بیسط کوئی نبی نہیں بھیجا گی اب جو شخص اس دور میں پیدا ہوا اسی دور میں مر گیا وہ حجت بیش کرے گا کہ یا اللہ میرے سامنے کوئی نبی نہیں آیا اگر آتا تو میں ضرور قبول کرتا ہوں دوسرا مجنون کہ یا اللہ میں تو پاگل تھا عقل سے بیگانہ تھا اگر میری عقل سلامت ہوتی تو میں ضرور تھیری دعوت کو قبول کرتا ہے تیرے نبی کی بات کو مانتا اور تیسرا کانوں سے بہرہ کہ میں کچھ سنی نہیں سکتا تھا اگر سنتا ہوتا تو میں ضرور قبول کرتا مجھ میں سماہ ہی نہیں تھا سماہ کی صلاحیت ہی نہیں تھا یہ تینوں اپنا اپنا عذر پیش کریں گے اللہ کہا وہاں تینوں کا امتحان دے گا ایک گڑا آگ کا حضر کیا جائے گا اللہ فرمائے گا تینوں اس میں کچھ جائیں تینوں کچھ جائیں کہ تمہاری اطاعت کا امتحان اگر کچھ جاؤ گے پھر مانا تم سچے ہو تم دنیا میں بھی اطاعت کر لیتے اور اگر انکار کرو گے پھر تم چھوٹے گے دنیا میں بھی تم اطاعت قبول نہ کرتے اب جو پسو پیش کرے گا وہ اس امتحان میں ناکام ہو جائے گا اور جو کچھ جائے گا وہ کامیاب ہوگا لیکن بظاہر جلدی ہوئی آگ اندر سے بلزار جنت ہوگی موسیقی